اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ کچھ نوجوان ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جب خلافت کا نظام آئے گا تو جو کرپٹ ہیں اور پولیٹیشنز ہیں بیروکریسی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا یہ خیال ہے اور خواہش بھی لگتی ہے مجھے تو کہ ان سب کو کھموں پر لٹکایا جائے گا چوکوں جراؤں پر ان کی لاشیں لٹکیویں ہوں گی اور پتہ نہیں بہت خون دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا آج دو دو ہاتھ میں نے کرنے ہیں ان سے بحث ہوگی کہ یہ کیوں ان کی یہ سوچ کیوں ہیں اور کچھ کا ان میں سے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی پریڈکشنز بھی ہیں ایکچول میں ایسے ہوگا تو اس کے اوپر ذرا ہم آج بات کرتے ہیں جی تو بتائیں جی آپ جی تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ چوروں کو جن کو آپ آج کل چور کہا جا رہا ہے پولیٹیشنز کو برگریسی کو آپ کیوں کھموں پہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے تو ایک تو میں تو ہوتھ جمہوریت کا قائل نہیں ہوں میں اسلامی نظام کا قائل ہوں تو جب سے میں اسٹری پڑھ رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں کہ جو جمہوریت کی وجہ سے جو پارلیمانی نظام کی وجہ سے جو لوگ ملک میں آئے انہوں نے حکومت کی تو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو وہ ملک بنانے کی کوشش نہیں کی جو اس کو بننا تھا تو بس یہ چیز ایک ذہن میں ہے اور جو جیسے ہی حکومت کرتے ہیں اور نائنصافی اور جس طرح عوام ان سے ناخوش ہے تو اس وجہ سے ذہن میں یہ دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ نائنصافی کی اور ان کو جس طرح حکومت کرنی چاہیے تھی اس طرح حکومت نہیں کی تو اس کے انتقام میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے انصاف لیا جائے مطلب صحیح ان سے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ انتقام کی صورت میں جو ہے نا ان کے ساتھ برطاؤ کیا جائے تو یہ میرے جان میں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے حکومت صحیح نہیں کی نظام صحیح نہیں چلا ہے اس لئے تو میں نے آپ نے جو کیا صحیح کیا ہے میں نے اور آپ نے ستر سال سے ملک کے ساتھ جو کیا ہے صحیح کیا ہے نہیں ہمارے پاس تو جو میرے اختیار میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پھل گریری لگاتا ہوں رات کو میں تو کوشش پوری کرتا ہوں کہ ایک کلو پھل کوئی لے تو بیچ میں دو خراب ڈال دوں میں تو مستری ہوں لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مسالہ سالسال نیچے گراتا جاؤں ٹھیک ہے تاکہ مال زیادہ لگے اور جس دکان سے وہ لیا جا رہا ہے اس میں مجھے کمیشن ملتا رہے میں تو آفیسر ہوں اور میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی ان کی فائل گم کر دوں کبھی میں ان سے کہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور آخر کار کام اس کا کروں جس سے مجھے کوئی پیسے ملنے ہیں میں پولیس والا ہوں میں چوب پہ کھڑا ہوتا ہوں اور ہر نوجوان بچہ جو مجھے پتا ہوتا ہے بیس میرے ساتھ نہیں کر سکے گا کچھ میرا بگاڑ نہیں سکے گا پچاس روپے لیے بغیر اس کو میں نہیں چھوڑتا تو آپ کس کس کو لٹکائیں گے آپ نے تو چوروں کو سب کو لٹکانا ہے تو پولیٹیشن کوئی کیوں لٹکائیں ٹھیک ہے آپ چلیں آپ کی بات مان لیں تو پولیٹیشن کوئی کیوں لٹکائیں نیچے سے شروع کریں صفائی والے کو بھی لٹکائیں وہ بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ یار صفائی اس کمرے میں کروں جہاں کوئی ایکسٹر چیزیں پڑھی ہوتی ہیں نیچے سے جو مجھے اٹھانے کو ملنے ہیں بھائز بھی آپ کی بات یہ صفیصت درست ہے لیکن میرے جان میں یہ چیز ہے کہ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں ان کو اتنی دسترست نہیں ہے جن کو جتنی دسترست ہی ان کو دو نمبر کام کی ان کے دو نمبر کام سے عوام پہ امپیکٹ نہیں پڑتا لیکن جو ہم پہ حکومت کر رہے عوام پہ امپیکٹ نہیں پڑتا میں تو آڑو جب خریدتا ہوں تو مجھے تو بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا جتنا پڑتا جتنے کی چیز کریدی ہے ان کو اپنے عربوں کا ذمہ دار بنایا وہ عربوں کا فرق ڈال رہے ہیں جن کو اپنے ہزاروں کا پڑھ ڈال ہے وہ ہزاروں کا ڈال رہے ہیں جس کا سو کے حساب سے پچاس کے حساب سے کہے وہ اس کا فرق ڈال رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل سو فیصد ٹھیک ہے لیکن اب کیونکہ یہ یہ ٹاپ لیول پہ نا تو اب ہم نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہو تو اس کو ٹاپ لیول پہ دیکھیں گے نا آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ عام ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اکوام کے ہاتھوں میں ہے افراد کی افراد کے ہاتھوں میں ہے اکوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہر بندے کو اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا تب ملک ٹھیک ہوگا لیکن یہ ٹاپ پہ نا یہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں یہ پالیسی بناتے ہیں یہ ملک کے جو بھی پارلیمانی نظام ہے تو اس کی پالیسی یہ بناتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ نظام یہ چاہیں تو یہ نظام کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہیں تو اس لیے عوام کا سارا غصہ ان پہ نکلتا ہے تو ان کا غصہ عوام کے اوپر ہے فیصلہ کون کرے گا کون صحیح ہے کون کرے گا ایک ریڈی والی کے مثال دی تھی نا تو اس میں یہ ہے کہ حکومت نے حکومت کی پالیسیز نے عام آدمی کا عام انسان کا جینا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ وہ بچارہ یہ چیزیں کرنے پہ مجبور ہے مطلب آپ جو ملک سود پہ چل رہا ہو ان کے بس میں یہ تو ہے نا کہ ملک سے سود کا تو خاتمہ کر سکتے ہیں آپ کو کیا بتائیں ان کے بس میں ہے چلیں آپ بتائیں آپ کو کیسے بتائیں کہ ان کے بس میں ہے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ ایک بادشاہ تھا اس کی کابینہ کے ساتھ وہ اپنی ڈسکشن کر رہا ہے تو ملک کے اندر مسائل بڑھتے جا رہے تھے کہ اتسالی کا معاملہ تھا لوگ مر رہے تھے تو کچھ غزرہ جو تھے نا وہ بادشاہ کو بلہم کرنے لگے کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا آپ کو ہم نے وقت پہ بتایا تھا آپ یہ فیصلہ لے لیتے آپ کو یہ ہم نے بتایا تھا وہ کر لیتے اگر یوں کر لیتے تو وہ ہو جاتا یوں کر لیتے تو ایک جو ان میں سے سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا نا بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی شوک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آئیں تشریف لائیں ادھر میری سیڈ پر بیٹھیں بادشاہت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اس مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے وہ بڑا خوش ہوا شوک سے آکے بادشاہ کی سیڈ پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر وہ بیعث کرنے لگا تو اس کو محسوس ہوا نا جیسے اوپر کوئی پرابلم ہے کوئی سرسرات کے واضح یا کیا اس نے محسوس کیا بوجھ محسوس کیا تو اس کی ایسے اوپر نظر پڑی تو جو بادشاہ کی کرسی تھی نا اس کے اوپر ایسی جگہ تھی جو انچی کر کے تھی عام سامنے سے یا کسی اور کو وہ نظر نہیں آتی تھی صرف بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے سے ہی وہ نظر آتی تھی اوپر مڑ کے دیکھا تو وہاں پر ایک ٹن کی دو دھاری تیز تلوار لٹک رہی تھی اور وہ ایک پتلے دھاگے سے بندی ہوئی تھی تو اب جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو وہ اس نے کہا کہ یہ تو ابھی آئی کی آئی ابھی گری کی گری تو وہ بحث کیا کرتا معاملہ کیا تاہ کرتا اس نے تو دو سانس بھی وہاں مشکل سے لیے اور اٹھ کے بھاگا کہ یہ میرے اوپر گری نہ جائے تو بادشاہ سلامت واپس بھیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جس کو اپنے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے اچھے بچوں والے مشورے دیئے اور ان کے ساتھ تعاون کیا بجائے تنقید کرنے کے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام کا اصول ہے جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی آپ کے اوپر اطاعت فرض ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح ریڈ سگنل کے اوپر رکنا بھی فرض ہے آپ کے بات ٹھیک ہے میں آپ کے بات کاٹ رہا ہوں لیکن آپ نے جو بھی مثال دی ہے بادشاہ کی اس کی نیت صاف ہو سکتی ہے اس کی نیت صاف ہو سکتی ہے بعض دفعہ مسائل ایسے ہوتے ہیں حضرت عمر کے دور میں بھی قید سالی آگی تھی مطلب کہ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں بادشاہ کی نیت صاف ہوگی مشکلات ہوں گی ملچلانے میں لیکن یہاں پہ جو ہمارے حکمرانیں ان کی نیت صاف پتا چل رہی ہے کہ یہ صدار کی طرف ان کی سوچ ہے ہی نہیں یہ ساکھ انسان کی کومن سینس ہوگی ہے آپ مجھے بتائیں کہ ستر سال سے اس نظام نے جو آتے رہی ہیں انہوں نے کیا کیا دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں خود حکمرانوں کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں یہ بہت کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے عوام کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے کہ ان سب کو کھموں پر لٹکا دینا چاہیے ان کے سر کلم کر دینا چاہیے چوکوں چراؤں پر ان کی لاشیں لٹکے رہی ہوں یہ جو سوچ ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بیعث کر چکے ہیں یہ پہلے بھی آتی رہی ہے لوگوں کے اندر یہ پہلے بھی مسلمانوں کے اندر آتی رہی ہے اور انہوں نے اسی سوچ کے تحت تلواریں اٹھائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور جلیل الرکر صحابہ کرام بھی اس معاملے کے اندر شہید ہوئے عوام میں سے عام لوگوں میں سے اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا حضرت عمر نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا حضرت علی نے یہ صحیح نہیں کیا بجائے اس کے کہ جو خلافت کا ڈسپلن تھا اس کو اپنے اوپر لاغو کرتے کہ ہم نے کیا صحیح کیا ہے وہ دوسروں کے فیصلوں ان کی نیتوں پر شک کرنے لگے نیت کے اوپر شک کرنے سے ہی سارا فتنہ شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا ایک وقت آیا کہ ان کو قتل کر کے یہ جو خوارج تھے ان کے سر دمشق کی سیریوں پر لٹکا دئیے گئے دمشق کی ایک مسجد کی سیریوں پر لٹکا دئیے گئے جب صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین کے اوپر بدترین مقتل ہیں اور جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ بہترین لوگ ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ چھ مرتبہ سات مرتبہ سات تک انہوں نے گنا کہ نہ سنی ہوتی تو میں تم لوگوں کو یہ بات بیان نہیں کرتا یہ جو سوچ ہے نا انتقام کی سوچ یہ خارجیت کو جنم دیتی ہے یہ فتنے کو جنم دیتی ہے اور فتنے کی وجہ سے پھر کہ کیا ہوتا ہے قتل و غارت شروع جاتی ہے گلی گلی ہوگا